اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالرہ دیکھ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کیسے ہم سب لوگ چھک تھاک ہیں خرید سے ہیں فٹ پارٹ ہیں ناظرین چاند لوگوں کی پلیسی کی وجہ سے پاک فوج تنقید کی زد میں ہے دیکھیں پاک فوج بحیثیت ادارہ بہت منظم اور قابل فقر ہے ملک دشمنہ ناصر یہ ذہن سے نکال دیں کہ پاکستانی قوم کے دل سے چاند لوگوں کی غلط پلیسی کی وجہ سے محبت ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ فوج بھی ہماری ملک بھی ہمارا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جب بھی ملک کو مسئلہ درپیش ہوا پاک فوج فرنڈ پہ رہی قوم کو بیاثرہ نہیں چھوڑا انیس سو پینسنٹ کی جنگ کا نقشہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہیں جب ہمارا عزل دشمن طاقت کے نشے میں مسد ہم پر حملہ آور ہوا اور اس نے بیان دیا کہ وہ ناشتہ لاہور میں آ کر کرے گا لیکن اللہ پاک کو یہ منظور نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی مدد اور ہماری پاک فوج کی بہادری اور جوان مردی نے ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا اور جب ٹینگوں کو روکنا مشکل ہوا تو ہمارے جوانوں نے سینے پر بم بان کر ان کے پرکچے اڑا دیا میجر عزیز بھٹی شہید جن کو محفظ لاہور بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور دشمن کے سامنے سینہ تان کر لڑتے رہے اور ان کو شکست سے دو چار کیا اور خود بھی شہادت کے ردوے پہ فائز ہو گئے راشد منحاس پاک فضائیہ کا فخر جس نے اپنی جان تو دے دی لیکن دشمن کے مضموع میرانوں کو ناکام بنا دیا اس طرح کی قربانیوں سے تاریخ بھری پڑی ہے اور جب دشمن ملک جنگ نہ جیت سکا تو اس نے ملک کے اندر جنگ مطلب دہشتگردی کرونا شروع کر دی لیکن اس کو یہاں بھی ہماری بہادر پاک فوج کا سامنہ کرنا پڑا ہمارے جوانوں نے ناظرین فوج ہے تو ہم ہیں ہمیں چند لوگوں کی پلیسی سے اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن پاک فوج بے حیثیت ہمارے ماتے کا جمر ہے اور اس کے بہادر جوان ہمارا فخر ہے پاک فوج زندہ باد پاکستان پا اندہ باد میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو اندرونی انتشار سے محفوظ رکھے اور ہمارے پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے ناظرین اپنا بوسرہ خیار رکھی گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ